ان کے لبے رنگی کی چھابیں تھی کہ جس نے سوال کچھ اور بھی موجود تھے لہٰذا اس کے لئے ایک سیپریڈ ویڈیو جو انتظام کیا جارہا تاکہ الگ سے اس کا جواب مل جائے یہ بائی پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اس کو ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو ہمیشہ کے لئے دوائی کھانے کے لئے بولا ہے اور یہ بیماری اس کی لگاتار ہے یعنی صحیح ہونے کہ کوئی اس میں نہیں ہیں چانسز ایسی کوئی بیماری ہے اور اس کے پاس کھانے کمانے کا بھی اپنا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور اس کے بچے وغیرہ کی پرورش کے لئے اگر اس کو زکاعت دی جائے گی تو زکاعت ادا ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی اور اس سوال اور بھیکاریوں کو بھیگ دینے کے تعلق سے کہ آج کے جو بھیکاری ہیں ان کو زکاة دینا یا بھیک دینا یہ کیسا ہے تو جس شخص کا یہ مریض کا سوال ہے تو زکاة دینے کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ مریض ہے یا نہیں بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ خود اس پر زکاة واجب ہے یا نہیں اگر وہ شخص ایسا قریب ہے کہ اس کے پاس زکاة دینے کے پیسے نہیں ہیں یا اس پر زکاة واجب ہوتی ہی نہیں ہے یعنی اس پر اتنا مال ہی نہیں ہے کہ زکاة واجب ہو اور اس میں ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ صحت مند ہے یا مریض اگر صحت مند بھی ہے اور وہ شرعی طور سے فقیر ہے تو بس یہ ضروری ہے کہ جس کو زکاة دی جا رہی ہے وہ شرعی اعتبار سے فقیر ہو ویسا فقیر نہیں کہ جو مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں کیونکہ وہ فقیر تو آج کا لکھ پتی اور کروڑ پتی بھی ہوتے ہیں تو اگر وہ آدمی شرعی طور سے فقیر ہے گا اس پر زکاة واجب نہیں ہے اتنا مال نہیں ہے وہ غریب ہے اور تندرست صحت مند ہے اور کماتا بھی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو زکاة دے سکتے ہیں اور جیسا آپ نے بتایا کہ شخص یہ بیمار رہتا ہے اور اس کے بچوں کی پرورش کے لیے تو اگر یہ شخص بیمار ہے ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کے صحیح ہونے کا اندیشہ نہیں ہے مگر اس کے پاس مال اتنا موجود ہے یعنی یہ لک پتی ہے یا بیٹ کے آرام سے کھا سکتا ہے اور اس کے بچے وغیرہ بھی پرورش پا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو زکاة نہیں دی جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکاة کا تعلق صحت کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ نہیں ہے بلکہ غریبی کے اعتبار سے اور امیری کے اعتبار سے کہ جو شرعی فقیر ہو وہ چاہیں بیمار ہو یا صحیح ہو اس کو زکاة دیں گے تو زکاة تدہ ہو جائے گی اور جو شرعی فقیر نہیں ہے جس پہ مال ہے اب چاہیں وہ بیمار بیستر پہ پڑھاؤ تو اس کو زکاة دینے سے زکاة ادہ نہیں ہوگی کہ وہ اگرچہ بیمار ہے مگر یہ کہ وہ اتنا مال رکھتا ہے کہ اس کے اوپر خود زکاة واجب ہے تو ایسی صورت میں زکاة واجب نہیں ہوگی اب جس کے بارے میں اپنے سوال کیا ہے آپ اس کی حالت دیکھ لیں کہ اس پہ زکاة واجب ہے یا نہیں وہ شرعی طور سے فقیر بھی ہے یعنی اگر ہے تو زکاة دے دیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ بیمار ہے یا صحیح ہے اس سے کوئی اس کا زکاة کا لینے دینا نہیں ہے ابراہ فقیروں کو بھیگ دینے کے تعلق سے تو سوال جو ہے شریعت میں ہر کسی کو جائز نہیں ہے جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مسکین نہیں ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے یا اس کے پاس اتنا ہے کہ اپنی استعمال کا سامان یتنی رقم موجود ہے کہ جس سے کھا پی سکتا خرید کے تو ایسے شخص کو سوال کرنا یعنی مانگنا یہ بھی حرام ہے اور اس کو دینا یہ بھی نجائز اور گناہ ہے کہ یہ گناہ کے کام پر مدد کرنا یعنی ایک شامنے والے کا کام پہلے سے معلوم ہے کہ اس کا کام یہ حرام ہے اب اس حرام کام میں مدد کے اعتبار سے اس کو رقم جو دی جاتی ہے وہ بھی گناہ ہے تو اس دور میں جو بھکاری مانگنے والے دیکھنے کو جو ملتے ہیں وہ ایسے ہوتے کہ ان کے پاس اتنا مال موجود ہوتا ہے کہ وہ پورے مہینے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اس کا آپ کوئی تجربہ اس طرح کر لے کہ آپ جیسے صبح فجر کے بعد اگر ٹیل نے نکلیں گے تو آپ کو کہیں اگر بھکاری نظر آئے گا اس کو آپ سو روپے کا نوٹ دے کر یہ کہیں کہ بابا آپ اس میں پانچ روپے کاٹ کے مجھے پچانوی روپے دے دیں گے دس روپے کاٹ کے نبی روپے دے دیں تو وہ شخص صبح چھے بجے ہی آپ کو سو روپے کے کھلے دے سکتا ہے تو اس سے اندازہ لگا لو کہ اگر جس شخص پہ صبح سو کے دو سو کے بلکہ پانچ روپے کے بھی یہ لوگ کھلے دے سکتے مگر یہ کہ عوام کو دکھانے کے لیے لوگ دیں گے نہیں تو جس پہ اتنا مال موجود ہے کہ وہ صبح ہی صبح آپ کو سو کے پانچ روپے کے کھلے دے دے گا تو مطلب یہ کہ اس پہ پانچ روپے یہ رقم ہے تو جب اس پہ اتنی رقم ہے تو یہ اس کے کھانے پینے کے لیے کافی ہے تو اس کو اب ہاتھ پھیلانا مانگنا یہ جائز نہیں اور ایسے بکاری کو دینا بھی جائز نہیں اب رہا یہ کہ بعض بکاریوں کے اندر یہ چیز پہچان تو نہیں ہو سکتی کہ اس کے کتنا مال ہے کتنا نہیں تو اگر کوئی آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ واقعی وہ کمانے پر قادر نہیں ہے یعنی ہاتھ پیر سے معذور ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کی مدد کر دینی چاہیے تو ایسی صورت میں ان کو دے دینے میں تو حرض نہیں ہوتا کہ جو معذور ہے اور کما سکتے نہیں مگر ایک ایسا ٹرینڈ ہے کہ جو شخص دکھنے میں بھی صحت مند ہوتے اور کھاتے کمانے پر کھانے کمانے پر قادر بھی ہوتے ہیں بلکل تندرست بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا بھی ایک ٹرینڈ چل گیا بھیق مانگنے کا تو ایسا آدمی جو کام کر سکتا ہے بھلے ہی محنت کرے مزدوری کرے اور پھر بھی وہ بھیق مانگتا ہے تو ایسے بکاری کو دینا بھی یہ گناہ ہے کہ گناہ کے کام پر مدد کرنے والی بات ہے اور ایسے بکاری کو دینے سے آدمی گناہ کار ہوگا ان کو دینا بھی نہیں چاہیے اور ان کا خود کا مانگنا اور ان کا بھیق مانگنا یہ بھی حرام ہے تو ایسی صورت میں ان کو زکاة بھی ادا دینے سے نہیں ہوگی جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ ان پہ تنا مال رہتا ہے اور اکثر بھیکاریوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ روز ڈیلی کا اگر آپ عمومن اندازہ لگائیں تو ایک ہزار روپے کی کمائی کم سے کم ایک چھوٹی بات ہے ان کے لیے ایک دن میں تو اس کے حساب سے تیس ہزار روپے مہینے کے کمانا تیس ہزار روپے مہینے جو شخص کماتا ہو تو وہ زکاة نہیں لے سکتا یعنی اس پہ زکاة واجب لینا واجب نہیں بلکہ اس کو تو زکاة دینا واجب ہے کہ اس کے پاس تیس ہزار روپے مہینے کے اگر حساب سے آ رہا ہے تو وہ شخص اتنا مال کا مالک ضرور ہوگا کہ اس کو زکاة دی جائے گی تو جب یہ خود اتنے غنی ہوگا کہ ان کو زکاة ان پر واجب ہوگئے لہٰذا ان کو زکاة دینے سے آدھا بھی نہیں ہوگی تو زکاة دینے میں بھی بہت احتیاط کی حاجت ہے کہ کس کو زکاة دی جائے کس کو نہیں یہ جو عام بھیکاری ٹیل رہے چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں بلکل تندرست ہوتے ہیں ان کو تو زکاة بلکل بھی نہ دی جائے بلکہ ان کو بھیق میں پیسے بھی نہ دی جائے اور ان کو یہ ترقیب دلائے جائے کہ کمانے پر قادر ہیں اور ان کی مدد نہ کی جائے کہ اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو ان کی رغبت اور زیادہ اس طرف بڑھتی ہے کہ بھئی جب آرام سے فری میں جو پیسہ مل رہا ہے تو پھر وہ کمانے کی طرف جائیں گے لہٰذا ایسے بکاریوں کو دینے سے پریز کرنا چاہیے ان کو دینا منع ہے جس کے پاس رقم موجود ہوتی ہے اس کو بھیق نہیں دینی چاہیے پتھر میں حسن آلے پرن بار بنایا